قافلک کے سربراہ چودری شجاعت حسین کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن میں حمزہ شہباز کی بجائے پرویز الہی کا ساتھ دینے کا اعلان ان کے خاندان کو تو رازی کر دے گا اور مونس الہی کی سیاست کو بھی جلا بخش دے گا لیکن یہ فیصلہ خود شجاعت اور ان کے بیٹے سالک حسین کی سیاست کو مکمل دعو پر لگا دے گا ترزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چودری شجاعت کا یہ فیصلہ اقل و فاہم سے آری ہے کیونکہ اگر وہ مرکز میں وزیر اعظم شہباز شریف کے تحادی ہیں اور ان کا بیٹا اور پارٹی سیکٹر جنرل وفاقی وزیر ہیں تو پھر پنجاب میں حکومتی مخالفین کا وزیر اعلیٰ بنوانا ایک سیاسی بلنڈر کے سوا کچھ نہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں وفاقی حکومت بھی ختم ہونے کا خطشہ ہے جس سے شجاعت کی چودرہت بھی ختم ہو جائے گی اور وہ بلاخر پرویز الہی اور ان کے ساتھیوں کے رحم و کرم پر ہوں گے جو کہ عمران خان کے ساتھی ہیں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بڑے چودری صاحب تو سیاسی بلنڈر کر ہی رہے ہیں لیکن پرویز الہی بھی عمران کے تفیلی بن کر سیاسی دانش کا مظاہرہ نہیں کر رہے کیونکہ بلاخر انہوں نے پرویز الہی کو بھی استعمال کرنے کے بعد ان کا جھٹکہ ہی کرنا ہے جیسا کہ انہوں نے اپنے ہر موسین کے ساتھ کیا ہے عام ترین سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان پرویز الہی کو وزیر علیہ پنجاب بنوا کر شہباز کی وفاقی حکومت گرانے کے بعد اگلے سیاسی منظر نامے میں دوبارہ پرویز الہی کو وزیر علیہ بنائیں گے ترزیہ کار اس سوال کا جواب نامے دیتے ہیں عمران خان اقتدار میں رہتے ہوئے بھی اور اقتدار جانے کے بعد بھی قافلی خصوصا پرویز الہی کو بلیک ملر ہی قرار دیتے ہیں چلے آئے ہیں ایسے میں اگلے منظر نامے میں وہ کسی بھی صورت پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور پارٹی کے آدمی کو اپنا وزیر علیہ نہیں بنائیں گے لہٰذا یوں لگتا ہے کہ شجاہت حسین اپنے نافرمان کزن پرویز الہی کو وزیر علیہ بنوا کر پہلے حمزہ اور پھر شہباز کی حکومت کا خاتمہ کروائیں گے اور پھر خود بھی سیاسی طور پر فارغ ہو جائیں گے یعنی یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ پرویز الہی کو وزیر علیہ بنوا کر شجاہت نہ صرف وفاقی حکومت کی قبر کھو دیں گے بلکہ اپنی سیاست کو بھی دفن کر دیں گے اور وہ بھی اپنے احسان فراموش کزن پرویز الہی کے لیے جو آخری عمر میں اپنے بیٹے کے کہنے پر بڑے بھائی کو دغا دے کر عمران خان کو اپنا قائد اور رہبر تسلیم کر چکا ہے ناکدین کہتے ہیں کہ پرویز الہی کا تو یہ آخری سیاسی مارکہ ہے لیکن ان کے بعد مونس الہی عمران خان کے ساتھ مل کر اپنی سیاست آگے بڑھاتا رہے گا تاہم ایک بات تیہ ہے کہ شجاہت کے اپنے بیٹے سالح حسین کا سیاسی مستقبل تاریخ ہو جائے گا کیونکہ حمزہ کی جگہ پرویز کو وزیر علیہ بنوا کر شجاہت نہ صرف عاصف علی ذرداری کو ناراض کریں گے بلکہ دیگر بارہ اتحادی جماعتوں کے بھی ولن بن جائیں گے ویسے بھی جب پرویز الہی نے پی ڈی ایم اتحاد کو کمیٹمنٹ دینے کے باوجود دھوکہ دیا تو اس معاملے میں شجاہت حسین ہی زامن تھے اس لیے انہیں ایک مرتبہ پھر سوچنا چاہیے اور عمران پرویز اور مونس کی سیاست بچانے اور اپنے بیٹے کی سیاست ڈبونے کے فیصلے پر نظر سانی کرنا چاہیے یاد رہے کہ پنجاب کے زمنی انتخابات کے بعد پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں نے حمزہ شہباس کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر برقرار رکھنے کا منصوبہ تیار کیا تھا جس کے تحت شجاہت حسین کو درخواست کی تھی کہ وہ اپنے دس ممران پنجاب اسمبلی کو پرویز الہی کے بجائے حمزہ کے حق میں وہ ڈالنے کا حکم دیں عاصف زرداری نے شجاہت کو یاد دلایا کہ ماضی میں جب پی ڈی ایم نے پرویز کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار بنایا تھا تو وہ اس معاملے میں زامن تھے لیکن پرویز الہی نے شجاہت کی زمانت کے باوجود انہیں دھوکہ دیا اور عبران سے ہاتھ ملا لیا اس لیے اب شجاہت کو بطور زامن اپنے وعدے کا پاس کرتے ہوئے پی ڈی ایم کا ساتھ دینا چاہیے اور حمزہ شہباس کی حمایت کرنی چاہیے چودی شجاہت کو یہ بھی بتایا گیا کہ اگر حمزہ کی وزارت اعلیٰ جانے کے بعد وفاقی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ان پر آئے گی باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف زرداری نے چودی شجاہت کو ایک خط بھی دہریر کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پرویز الہی نے نہ صرف انہیں بلکہ تیرہ اتحادی جماعتوں کو دھوکہ دیا تھا لہٰذا اگر آپ شجاہت حسین اسی پرویز الہی کا ساتھ دیتے ہیں اور پنجاب میں پی ڈی ایم کی حکومت گرواتے ہیں تو پھر ان کی پرویز الہی سے ذات دشمنی شروع ہو جائے گی جو دور تلق جائے گی سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماضی قریب میں پرویز الہی اور ان کے ساتھی ریڈ لائن کراس کرتے ہوئے اور تمام دید لحاظ بھولاتے ہوئے بد زبانی میں جس حد تک چودری شجاہت کے خلاف چلے گئے تھے اس کے بعد ان کا پرویز الہی کی حمایت کرنا اکنوں فہم سے آری فیصلہ لگتا ہے جو چودری شجاہت کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا